ان تمام اسباب کو مختصر طور پر سمیٹ کر کے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دو باتوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں وہ کیا دو بات ہیں ضعف البصیرت والصبر ضعف البصیرت والصبر بصیرت میں کمی کمزوری اور صبر میں کمی اور کمزوری ضعف البصیرت والصبر یعنی ان تمام باتوں کا خلاصہ جو تفصیل سے آپ کے سامنے ابھی ذکر کی گئے کہ انسان کی ذکر میں یہ بھی آتا ہے وہ رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے یہ بھی آتا ہے یہ بھی رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے یہ بھی آتا ہے یہ بھی رکاوٹ کا ذریعہ اور صبر بن جاتا ہے کمزوری عمل کی طرف لے جاتا ہے یہ ساری باتوں کو آپ سمیٹ کر اگر مختصر میں ذہن نشین کرنا چاہیں تو دو باتیں ذہن میں رکھ لیں ان سب چیزوں کا مدعویٰ انہی دونوں چیزوں کو مضبوط کرنے میں ہیں اسی کمزوری کو دور کرنے میں ہیں وہ دو چیزیں کیا ہیں ایک ہے بصیرت کی کمزوری دوسری ہے صبر کی کمزوری انہی دونوں کمزوریوں کو دور کر دیں سارا مسئلہ حل اور اس کیلئے آیت کریمہ انہوں نے پیش کیا ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر چوبیس ٹونٹی فور کیا ہے آیت وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّ ہم نے اُن میں سے کچھ کو امام بنایا امامت کے درجے اور منصف پہ پہنچایا امام چھوٹے انسان کو کہتے ہیں یا بڑے بڑوں کا بڑا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّ قَابِلِ نَمُونَ شَخْصِيَتْ امام جو ہمارے حکم کو لے کر چلتے ہیں جو ہمارے حکم کو لے کر چل رہے ہیں لَمَّا صَبَرُوا قَبْ جب انہوں نے صبر سے کام لیا وَكَانُوا بِآیَاتِنَا يُوْقِنُونَ اور ہماری آیتوں پر یقین کرتے تھے صبر اور یقین جب انہوں نے اپنی زندگی میں پیدا کر لی تو اللہ رب العالمین کے حکم کو لے کر چلتے ہوئے امامت کے درجے اور منصف پر فائز ہو گئے ہیں اسی لئے ایل 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 کہتے ہیں کیا کہتے ہیں لئے بِالصبر والیقین تُنَانُ الْإِمَامَةُ فِي الدِّين بِالصبر والیقین تُنَانُ الْإِمَامَةُ فِي الدِّين صبر اور یقین کے ذریعے سے دین کے عالی ترین مقام جس کو امامت کہتے ہیں انہیں حاصل کیا جا سکتا ہے صبر اور یقین تُنَانُ الْإِمَامَةُ فِي الدِّين تو دو باتیں یہاں ذکر کریں صبر اور یقین آیت کریمہ میں صبر اور یقین اور مولف نے انہیں کو کیا کہا زَعْفُ الْبَصِيرَةِ وَصَبْر بصیرت اور صبر کی کمی تو بصیرت کے معنی یقین ہوتا ہے بصیرت کے معنی بصیرت بصورہ سے ہے بصورہ کے معنی ہوتا ہے دیکھنا بصورہ کے معنی دیکھنا تو بصیرت جو کہا انہوں نے جو چیزیں آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے اس پر یقین کرتا ہے کی نہیں اسی لئے کہتے ہیں کہ بصیرت انسان کو حاصل ہو جائے یعنی اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو اس میں شک کی گنجائش باقی نہیں رہے گی بصیرت اگر آنکھوں دیکھا حال تو اس سے یقین پیدا ہو جاتی ہے بصورہ کبھی آنکھ سے ہوتا کبھی قلب سے ہوتا کبھی آنکھ سے ہوتا اور کبھی دل سے ہوتا تو آنکھ سے بھی ہم دیکھتے ہیں اور دل سے بھی دیکھتے ہیں تو آنکھ سے جو چیزیں دیکھتے ہیں دیکھنے کے بعد جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا آنکھ سے جو چیزیں دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ یقین پیدا کرتا ہے تو ایک اور چیز ہے جو دل سے دیکھی جاتی ہے آنکھ سے نہیں وہ کیا ہوتا ہے زور سے بولی وہ تو اثر ہے آنکھ سے دیکھنے کو کیا کہتے ہیں دل سے دیکھنا دل سے دیکھنا دل سے دیکھنے کو علم کہتے ہیں دل سے دیکھنے کو کیا کہتے ہیں علم یعنی جو باتیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں کیا وہ ان سب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے نہیں رت کو کسی نے دیکھا لیکن بہت ساری باتیں معلوم ہے رب کے تعلق سے آخرت کو کسی نے دیکھا لیکن آخرت میں کیا کچھ ہونے والا ہے سب کچھ ہمارے سامنے ذکر کیا گیا ہم اس کو سیکھ رہے ہیں تو یہ جو جانکاری انسان کو حاصل ہوتی ہے اسے دل سے دیکھنا کہتے ہیں دل سے دیکھنا تو آنکھ سے دیکھ کر کے بھی آدمی کو حاصل ہوتی ہیں دل سے دیکھ کر کے بھی حاصل ہوتی ہیں آنکھ سے دیکھ کر کے بھی حاصل ہوتی ہیں اور دل سے دیکھ کر کے بھی حاصل ہوتی ہیں تو دل سے کن چیزوں کو دیکھا جاتا ہے محسوس چیزوں کو آنکھ سے محسوس چیزوں کو دیکھا جاتا ہے آنکھ سے محسوس چیزوں کو دیکھا جاتا ہے جیسے آپ نے سامنے مسجد ہے دیکھ لیا ادھر گھر ہے دیکھ لیا آپ نے اوپر پنکھیں چل رہے ہیں اسے آپ دیکھ رہے ہیں سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ دیکھ رہے ہیں تو محسوس چیزوں کو آنکھ سے دیکھا جاتا ہے محسوس چیزوں کو انسان آنکھ سے دیکھتا ہے کیا غیر محسوس کو بھی ہمیں این آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں غیر محسوس کو آنکھوں سے دیکھ سکتے چوٹ انسان کو لگتی ہے کی نہیں لگتی ہے چوٹ لگتی ہے کسی نے دیکھا ہے چوٹ کو چوٹ کو دیکھیں دیکھیں کی نہیں چوٹ کو دیکھیں کی نہیں درد پیٹ میں درد ہوتا ہے کی نہیں کسی نے دیکھا ہے اس کو نہیں دیکھا جو ہم اشارہ کرتے ہیں وہ اثر درد یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دکھتی نہیں ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دکھتی نہیں ہیں دوسرا کہہ گا دکھاؤ دکھاؤ کہاں ہے کدھر درد ہے وہ نہیں دکھا پائے گا کہہ گا دکھاؤ کہاں درد ہو رہا ہے جو بل لے تم کچھ نہیں ہو رہا ہے تو کچھ چیزیں ہیں جو دکھتی نہیں ہیں لیکن وہ ہوتی ہیں کی نہیں ہوتی ہیں تو اس پر بھی یقین ہوتا ہے اس پر بھی یقین حاصل ہوتا ہے تو انسان کے پیٹ میں سر میں درد اگر ہو رہا ہے وہ کراہ رہا ہے تو دوسرے کو یقین نہیں لیکن اس شخص کو یقین ہے کہ مجھے ہو رہا ہے تو جس انسان کے پاس جانکاری ہے اسے وہ ہو رہا ہے جس انسان کے پاس جانکاری ہے یعنی جس کے دل نے اس چیز کو دیکھ لیا یعنی دل تک معلومات اگر پہنچ گئیں دل تک معلومات ٹرانسفر ہو گئیں تو اس دل کو اس دل نے اس کو دیکھ لیا اس دل نے اس کو دیکھ لیا اور اس سے اس کو یقین حاصل ہو جاتا ہے تو یہ دو راستے ہیں یقین حاصل کرنے کے آنکھ کے ذریعے سے محسوس چیزوں کو دیکھ کر کے اور غیر محسوس چیزوں کو دیکھنے کے لیے دل سے حاصل کر کے جان کر کے سن کر کے سمجھ کر کے تو وہ یقین انسان حاصل کر لیتا ہے تو یہ ہے بصیرت جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے چاہے آنکھ سے دیکھیں یا دل سے دیکھنا تو دل سے دیکھنا علم کو کہتے ہیں دل سے دیکھنا علم کو کہتے ہیں تو یہ جانکاری انسان کو جس قدر ہوتی ہے دل کی جانکاری غیر محسوس چیزوں کو اسی قدر اس کے دلوں پر اس کے اثرات یقین کے آتے ہیں یقین یہ اثر کے طور پر اس انسان کو حاصل ہوتا ہے جانکاری کا اثر تو اگر یہ یقین ہے کہ باہر شیر کھڑا ہے اگر یہ یقین ہے تو دھڑلے سے ہم باہر جائیں گے آرام سے چلیں گھومتے ہیں باہر ٹہلتے ہیں چلیں گے نہیں کر سکتے تو اگر کسی چیز پر انسان کو اگر یقین حاصل ہو جاتا ہے تو اس کا عامل بھی اس یقین کے مطابق ہوتا ہے اس کا عامل بھی اسی کے پیچھے ہوتا ہے اگر یقین کمزور ہے تو عامل بھی ویسی ہوگا اگر یقین مضبوط ہے تو عامل بھی اس کا ٹھوس اور مضبوط ہوگا تو اگر کوئی وعدے کا پابند ہے اگر کوئی اپنی زبان کے اندر قوت رکھتا ہے اگر کسی انسان کے اندر صاف گوئی ہے اور صاف عامل ہے صاف ستھرا عامل ہے تو یہ سب بلا وجہ نہیں ہوتا یہ سب چیزیں بلا وجہ نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ اس یقین کی وجہ سے ہوتی ہیں جو اندر انسان نے علم کے راستے سے دلوں تک سپلائی کیا ہوا ہے یہ ظاہری اسباب ہیں اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا چار باتیں اگر کسی کے اندر آئیں چار باتوں میں سے کوئی ایک بات ہے تو اس کے اندر نفاق ہے اور اگر چاروں کٹھے ہو جائیں تو پکا منافق ہے اسی سے اس کا تعلق ہے کہ جو انسان کے عامل میں کوتا ہی ہے وہ علم کی کمزوری کی وجہ سے ہے علم کی یقین کی کمزوری کی وجہ سے ہے یقین میں وہ قوت نہ ہونے کی وجہ سے ہے جس کو بصیرت سے انہوں نے تعبیر کیا ہے اور بصیرت علم کو اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اسی راستے سے علم حاصل ہوتا ہے آنکھ کے راستے سے دل کے راستے سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے اس لئے علم کو بصیرت سے تعبیر کیا ہے تو گویا کہ بہت ساری مشکلات جو انسان کی زندگی میں آ رہی ہیں اور اس کے عمل کو ڈاوان ڈول بنا کر کے رکھ دیتی ہیں اس کا تعلق علم کی کمی سے ہے آپ اس حدیث پر کیوں نہیں عمل کر رہے ہیں کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ایسی کوئی حدیث ہو ہی نہیں سکتے گرچو بخاری میں ہے گرچو مسلم میں ہے آپ کو اہتر ہو بخاری مسلم نہیں مانتے یقین کی کمی کی وجہ سے شبہات کے غالب ہونے کی وجہ سے اور شبہات اسی قدر انسان کی ارد گرد ہوں گے جس قدر کمزوری اسے علم کے باب میں رہے گی تو بہت سائی کوتہ ہیاں اس کی اس سے راستے سے آتی ہیں اسی کو شبہات کہتے ہیں اسی کو کیا کہتے ہیں شبہات تو شبہات کہاں سے آتے ہیں یقین کے کمی کے راستے سے یقین کے کمی کے راستے سے شبہات آتے ہیں وس وسے پیدا ہوتے ہیں وس وسے پیدا ہوتے ہیں ایک اور کمی ہے انسان کی عملی کھوتا ہی ہے اور عملی کمی وہ پختہ یقین اور پختہ جانکاری اور پختہ معلومات ہیں کہیں کوئی لچک نہیں حرفیں دو ٹوک کی طرح سے ان چیزوں کو وہ جانتا اور سمجھتا ہے اس کے باوجود عمل میں کتا ہی ہے اس کو یہاں انہوں نے قلتِ صبر سے تعبیر کیا ہے قلتِ صبر میں کمزوری تو اگر انسان کے اندر صفتِ صبر نہیں ہے تو انسان بے عمل ہوگا یا کوتا حمل ہوگا جانکاری کے راستے سے کمی تو نہیں آسکی لیکن اس راستے سے کمی آ رہی ہے اس کی زندگی میں اور وہ صبر نہ ہونے کی وجہ سے ہے یا صبر میں کمزوری کی وجہ سے ہے مثال کہ تو اوپر ایک شخص ہے جس نے آپ کا مال ہڑپ کر لیا اور آپ کو گالی گلوج بھی دے رہا ہے مال بھی لے لیا اور اوپر سے گالی بھی دے رہا ہے تو ہم کچھ نہیں کریں گے تو کم سے کم اس کو ڈاٹنے ڈپٹنے اور میدان میں دو دو ہاتھ کرنے کے لیے دعوتیں مبارزت تودے ہی دیں گے کہ اگر سچے ہو تو کچھ نہ کچھ چیزیں ہماری طرح سے کیونکہ ہم حق پر ہیں اور حق پر ہونا انسان کو جری بنا دیتا ہے پھر وہ میدان میں اُتھر جاتا ہے پھر وہ حق والا میدان میں اُتھر جاتا ہے اور وہ تو پہلے ہی سے باطل پہ ہے وہ تو اسی کا انتظار کر رہا تھا آؤ میدان میں تاکہ اور گھسیٹیں وہ تو اسی کے انتظار میں تھا تو جو بھی کمی اور کوتائی رہتی ہے وہ میدان میں اُتھر کر کے وہ پوری کرنے کوشش کرتے ہیں تو یہ شخص جس کی جانکاری میں کمی نہیں تھی یہ کیوں میدان میں اُتھرا قلتِ صبر کی وجہ سے اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکا اپنے آپ کو روک نہیں سکا اپنے آپ کو روک نہیں سکا کہ کہاں ہمیں کیا کرنا چاہیے صبر سے کام یا مسلسل گھر والوں کی طرف سے اسے زدوکوف کیا جا رہا ہے پریشر پہ پریشر دماغ ہے کہ ابھی پھڑ جائے کہ تبھی ممکن ہے کہ بلٹ پریشر کا وہ بریض ہو جائے اور ممکن ہے اسے اُٹھا کر کے لوگ ہسپیٹر لے جائیں اتنا زیادہ اس کے اوپر پریشر آ گیا تو اب وہ انسان پھٹ پڑنے والی قیفیت جیسے گیس پڑتا ہے پھٹ پڑنے والی قیفیت کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ سامنے کسی نہ کسی وقت کھلتا ہے تو یہ قیفیت کیوں آتی ہے قیلتِ صبر کی وجہ سے قیلتِ صبر کی وجہ سے کیوں پریشر لیا ان سب چیزوں کا کہہ رہا ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے صبر کی بھی ایک حد ہے ہر چیز کی حد ہوتی ہے صبر کی بھی ایک حد ہے یہاں سے وہ دلیل پکڑتا ہے اور کہتا ہے صبر کی حد بس ہی پر ختم صبر کی حد یہاں پر ختم اب اس کے بعد کیا کرنا ہے اب اس کے بعد جو آئے آمنہ سامنہ کر لینا ہے اور اس طور پر انسان دو ٹوک انداز میں آمنہ سامنے آ جاتا ہے ایسا ہوتا ہے کہیں کہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا حد ہے یہ ایک چیز کی اور ہم بھول جاتے ہیں بغیر حساب تو بغیر حساب کیا اللہ نے اس کا عجر رکھا ہے تو کیا جس کا عجر بے حساب ہو وہ کام بے حساب نہیں ہوگا کیوں اس کا بھی کوئی لیمٹ ہے اس لئے اس کی لیمٹ نہیں بتائی گئی اس کی کوئی لیمٹ نہیں بتائی گئی ہر شخص اپنے برطن کے اعتبار سے اس میں سے جتنا لے لے وہ خیر ہی ہے پورا خیر ہے جتنا لینا چاہے وہ پورا خیر ہے جتنا سمیٹنا چاہے وہ پورے موٹی اور ہیرے اور جواہرہ تھی ہیں لے لے آگے بڑھ کرتے سمیٹ لے جتنا سمیٹ سکتا ہے سب سمیٹتا چلا جائے جو کچھ لے سکتا ہے وہ سب لے لے پورا لے لے یہ مکمل خیر ہے بغیر حساب تو اس کی کوئی حد ہے نہیں کوئی حد نہیں ہے پتھروں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا بھی گیا سر سے پیر تک آپ زخمی بھی ہوئے خون بھی آپ کے بہے لیکن آپ نے بدعا نہیں فرمائی بدعا کیا آپ نے اور فرشتے جب آئے بدلہ لینے کی اجازت دیئے تو آپ نے بدلے کیلئے انہیں رضا مندی نہیں دیا بہتر کیا آپ نے کچھ اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو موحد ہوں گے تو اس سے کیا پتا چلا کہ اس حد تک بھی انسان جا سکتا ہے سبر میں کہ پیٹ کے آ گیا ہے اور اس کی متھے پر بل نہیں ان کے تعلق سے بل کی دعا ہی ہے تو اگر دوسروں کے لئے کر سکتا ہے تو اپنے گھر والوں کے لئے نہیں کر سکتا ہے اگر دوسروں کی ہدایت کے لئے وہ اتنا ظلم اور زیادتی کی انتہا کو برداشت کر سکتا ہے تو گھر والوں کی طرف سے کی ہوئی ظلم ذاتی کو نہیں نہیں کر سکتا اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھٹ پڑ رہے تھے جب آپ کے اوپر ظلم ذاتی ہوتی تھی نورمل کیونکہ آپ نے کبھی بدلہ لیا ہی نہیں سب سے زیادہ ظلم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا اور کسی سے آپ نے بدلہ لیا ہی نہیں منتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسی قط کبھی بھی آپ نے بدلہ نہیں لیا تو اس سے کیا بتا چلا کہ انسان ایسا کب کر سکتا ہے جب اسے صبر ہوگا جب اسے صبر ہوگا یعنی جو بھی چیزیں خراب آ رہی ہیں اس کو بڑی آسانی کے ساتھ ہو تحمل کر لے رہا ہے برداشت کر لے رہا ہے ایک شخص کو برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ڈاکٹر ہے اور یہ باتوں باتوں میں یہ جھڑک دیتا ہے اُلٹی سیدھی سنا دیتا ہے اور نہیں معلوم کیا کیا چیزیں اس کی طرف سے ہو جاتی ہیں اس کی سکریٹری اس طرح کی باتیں کہہ رہی تھی صبر نہیں ہوتا تنگ آگے اس ڈاکٹر سے تو کہنے والے نے اس سے کہا اور جو یہ سب بیڑ پہ پڑے مریض ہیں یہ لوگ کبھی نہیں ستاتے آپ کو کہا وہ تو مریض ہے ہی ہیں اُن کا کامی ہے ستانا کہا اس پہ غصہ نہیں آتا کہا نہیں کہا صرف یہ ہی مریض نہیں ہے آپ کا ڈاکٹر بھی مریض ہے جو بھی بلا وجہ غصہ کرتا ہے وہ مرض کی وجہ سے غصہ کرتا ہے کسی کو ظاہری بیماری ہوتی ہے کسی کو معنوی بیماری ہوتی ہے وہ بیماری ہی ہے جو اس کو اس حالت میں پہنچا دیتی ہے باتوں باتوں میں وہ انسان لال لال آنکھوں والے ہو جائے اور ہاتھ سمبھالنے لگے تو یہ قیفیت اگر کسی کے اندر آنے لگے تو آپ سمجھ جائیں کیوں مریض ہے کیا سمجھ جائیں کیا سمجھ لیں اور اپنے آپ کو کیا سمجھیں کہ ہم سہتمند ہیں تو جب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم سہتمند ہیں ہم مریض نہیں ہیں ہم کو وہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہم بھی مریض ہوں گے تو یہ انسان مریض کو سبھالتا ہے مریض کو لات نہیں مارتا ایک انسان مریض کو کیا کرتا ہے سبھالنے کی کوشش کرتا ہے تو اگر سردی بخار والا مریض ہے تو اس کو ہم سبھالیں اور معنوی بیماریاں اس کے اندر ہیں جو اسے بات بات پر غصے کی طرف لے جانے والی جنجلات کی طرف لے جانے والی چرچرابن کی طرف لے جانے والی اور نہ معلوم کیا کیا چیزوں کی طرف لے جانے والی ہے اس پر صبر نہیں ہوتا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تندرست ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ ہیلتی ہو کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسے ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے ہم نے اس کے ساتھ خیر کیا ہم یہ سوچتے ہیں تو جب ہمارے اندر اس طرح کی طلب آئے گی کہ لوگ اٹھ کر کے ہمارا حق ادا دیں ہمارا حق دیں تو پھر ہم صبر نہیں کر سکیں گے لینے والا مزاج جب ہمارا بن جائے گا تو پھر ہم صبر کرنے والے نہیں بن سکتے ہم صبر کرنے والے تب بنیں گے جب دینے والا مزاج ہمارا بنے گا کہ کچھ ایسا کریں کہ جس سے مریض صحتمند ہو جائے یا مریض کو کچھ سہارا مل جائے کچھ نارمل ہو جائے کچھ ایسا کریں پانی پلا دیں کچھ تسلی دے دیں کچھ ایسا کر دیں کہ جس سے مریض نارمل ہو جائے کچھ ایسی کوششیں کی جائیں تو دراصل ہمارے یہاں جو یہ سب چیزیں آتی ہیں جو بیماری ہیں جو تقلیف ہیں جو مسائل ہیں جس کی وجہ سے انسان بے صبرہ ہو جاتا ہے چاہے گھرے لو ہوں خاص طور سے گھرے لو کے مسائل زیادہ ٹیڑھے ہوتے ہیں گھرے لو میں انسان کو صبر نہیں ہوتا گھرے لو میں صبر نہیں ہوتا اور سب سے زیادہ گھرے لو ہی میں صبر ہونی چاہیے کیونکہ رب کریم انسان کو سب سے زیادہ جو پرکتا اور آزماتا ہے گھر میں سب سے زیادہ انسان کو کہاں آزماتا ہے اس کے گھر میں کہ گھر میں اگر وہ ٹھیک ٹھاک ہے تو اچھا آدمی ہے گھر میں اگر وہ نورمل ہے دنیا بھر کے مسائل لے کر کے بھی وہ گھر والوں کے ساتھ خوش ہے ان کی طرف سے دنیا بھر کے پریشہ رہے تب بھی وہ خوش ہے اگر یہ قیفیت انسان کی ہے تو اچھا انسان ہے اور اسی کو صبر والا کہہ سکتے ہیں اسی لئے اللہ نے کیا کہا ادفع باللتیہ احسن اور اسی پہلے کیا کہا اچھے اور برے ایک جیسے نہیں ہیں اچھے اور بھلے کام برے کام اچھے کام ایک جیسے نہیں ادفع باللتیہ احسن جب ایسی کوئی انہونی چیز آپ کے سامنے آئے تو آپ بڑھ چڑھ کر کے اس سے اچھا معاملہ کریں اچھا نہیں بہت اچھا والا معاملہ کریں صرف اچھا والا نہیں بہت اچھا والا معاملہ کریں اور کریں نہیں کرتے رہیں کریں نہیں کرتے رہیں اور جب کرتے رہیں گے تو پھر اس کے اثرات سامنے والے محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتے تو سامنے والے اس کے اثرات کیسے محسوس کریں گے سامنے والے اس کے اثرات کیسے محسوس کریں گے کہ ہم نے ہر طرح کا الٹی سیدھی حرکتیں اس کے سامنے کین لیکن وہ ہمارے لئے خیر کے علاوہ دوسری چیزیں نہیں کیا ایک چھاپ اور اثر اور نقص چھوڑ کر کے وہ وہاں سے ہو جاتا ہے اور جب اس طرح کے اثرات زیادہ ہو جاتے ہیں تو انسان چینج ہو جاتا ہے اسی لئے اللہ نے فرمایا کہ انہو ولی حمیم پھر وہ دوست ہو جاتا ہے لیکن آگے کیا کہا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبْرُوا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبْرُوا یہ کام وہی کر سکتے ہیں جو صبر والے ہیں یہ کام وہی کر سکتے ہیں جو صبر والے ہیں ایک بار کر دینے سے ہم صبر والے نہیں ہو جائیں گے ایک بار کر دینے سے لیکن ایک بار جیسے ہم کر رہے ہیں وہ ایسے کرتے رہنے سے ہم صبر والے ہو جائیں گے اچھا کیسے ہمارے اندر یہ بات آئے گے دیکھیں ایک مرحلہ ہے ترتیب کے ساتھ ہر چیز کی کھٹک پہلے دل میں آتی ہے کھٹک اچھے ہو یا بری دل میں کھٹک آتی ہے اگر اس کھٹک کو آپ نے دفع کر دیا تو چلی جاتی ہے اور اگر آپ نے روک لیا اس کھٹک کو آپ نے اگر روک لیا تو وہ فکرہ ہو جاتی ہے کیا بن جاتی ہے فکرہ بن جاتی ہے فکرہ کسے کہتے ہیں فکرہ کہتے ہیں اعمال العقل للوصول من المعلوم الى المجھول عقل کا استعمال کرنا جانی ہوئی چیزوں کے راستے سے انجانی چیزوں تک پہنچنے کیلئے یعنی آپ سوچنے سمجھنے والے اس چیز کے بارے میں بن جاتے ہیں سوچ کی کام کرتے ہیں فکر فکرہ بن جاتی ہو یعنی آپ اگر خطرہ کو روک لیتے ہیں چاہے وہ خیر کا ہو یا شر کا ہو خطرہ کو آگے آپ نے روک لیا تو وہاں سے وہ منتقل ہو کر کے فکرہ کی مرحلے میں چل جاتی ہے یعنی اس پر ذہن اور دماغ اپنا کام شروع کر دیتا ہے ذہن دماغ اپنا کام شروع کر دیتا ہے اس کے بعد کے مرحلے کے اگر فکرہ انسان کے ذہن میں آیا اور اس کو دفع کر دیا اور شر ہے تو اس سے چھٹی مل گئی اور اگر اس کو روک لیا تو ایک مرحلہ آگے کی طرف وہ منتقل ہو جاتا ہے فکرہ کے بعد ایک مرحلہ اور آگے ہے اس کو شہوت کہتے ہیں چاہت بن جاتی ہے پھر وہ جب اس پر دماغ اپنا کام کر لیتا ہے اور مطمئن کر دیتا ہے اے آپ کے لئے یہ ٹھیک ہے تو انسان کی اچاہت بن جاتی ہے شہوت اور جب شہوت چاہت بن کر کے وہ سامنے آئے اور اس کو آدمی دفع نہیں کرتا روک لیتا ہے دفع کر دیا تو اس کے شر سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے لیکن اگر اس کو نہیں روکتا اس کو روک لیتا ہے تو شہوت کے مرحلے سے وہ آگے بڑھ جاتی ہے اور کیا ہوتی ہے عمل نہیں عظیمہ عظیمہ بنتا ہے شہوت کے مرحلے سے آگے بڑھ کر کے عظم بنتا ہے پختہ ارادہ اس کو حاصل کرنے کے لئے اس چاہت کو اس چاہت کو حاصل کرنے کے لئے پختگی کا مرحلہ انسان کے دل و دماغ کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے پہلے ہلکے میں لیتا ہے اور بعد میں جب اتنے سارے مرحلے گزر جاتے ہیں تو پھر وہ سنجیدگی سے اس مسئلے کو لیتا ہے پختہ عظم اور پروگرام اگر عظم پیدا ہو جائے کسی برے یا اچھے کام کے تعلق سے اس کو دفع کر دیا تو مسئلہ وہیں ختم ہو جاتا ہے اور اگر دفع نہیں کر سکا اپنے دل سے تو اس کے بعد کے مرحلے کی طرف انتقل ہوتا ہے اور وہ ہے عمل جیسی خواہش وہ ایسا عمل پھر وہ عمل کے مرحلے میں آتا ہے تو عمل کے مرحلے میں پہلی مرتبہ نہیں آ جاتا پھر وہ عمل کے مرحلے میں آ جاتا ہے اور اگر عمل سے انسان کو پشتاوا ہوتا ہے تو وہ اور استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے لیکن جب عمل کر کے انسان اس کو ریپیٹ کرتا ہے ایک سے زائد مرتبہ عمل کے مرحلے کو جب انسان روک لیتا ہے یعنی اس کو اپنے عملی زندگی کے اندر لاتا رہتا ہے تو اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے جس کو عادت کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں خیر کی عادت ہو یا شر کی عادت ہو عادت تا پیدا ہوتی ہے انسان اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے یعنی نورملی طور پر اس کو کرتا ہے نورملی طور پر عادت کا مطلب بیلا سوچے سمجھے اس چیز کو انجام دیتا ہے کوئی بھی اچھا یا برا کام ان مرحلوں کے بعد جب آگے کی طرف آتا ہے تو پھر وہ انسان کی عادت سانیا بن جاتی ہے یعنی نورمل چھوڑ دے توبہ جس درجے کا پختہ ارادہ آدم بناتا ہے ہمارا کام ہے ظاہر ہمارا کام ہے ظاہر اور رب کا کام ہے باطن یعنی ظاہر میں ہمیں حکم دیا گیا کہ آپ توبہ کرو ظاہر میں ہمیں حکم دیا گیا کہ آپ توبہ کرو اور ہم نے وہی مرحلہ جو ابھی آیا خطرہ دل کی اندر خٹک فکرہ شہوہ اور اس کے بعد پختہ ارادہ اور اس کے بعد عمل یہی سارے مرحلے اس خیر کے ہم گزاریں توبہ کے مرحلے اور گزارنے کے بعد اس کو عملی جامعہ پہنا دیں اور بار بار اس چیز کو کریں یہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں دل کے اندر جو چیز قائم ہو گئی تھی اسے دور کرنے والا صاحب ستھرہ کرنے والا وہ ہے جو دل پر یعنی ظاہر کا عمل ہمارے لئے ہے اور باطن پر عمل اللہ رب العالمین کے لئے ہے وہ انسان کے عمل کے اعتبار سے وہ اس کے اوپر کام کرتا ہے تو اس طور پر ہمیں اس کام کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے تاکہ پختگی کا مرحلہ غالب آجائے تو جب کسرس سے توبہ استخوار کریں جیسے روزان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو سے زیادہ مرتبہ توبہ استخوار کرتے تھے تو اگر ہماری یہ عادت بن چکی ہے صبح کے وقت میں ہم سو بار توبہ استخوار کرتے ہیں شام کے وقت میں توبہ استخوار کرتے ہیں تو اس سے بڑھ کر کے اور کونسی اچھی عادت ہوگی جو ہمیں برائیوں سے روک سکے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پریکٹس کر کے دکھا دیا اور جب انسان صبح و شام یہ سارے کام کرے گا تو بری چیزیں اگر آ گئیں تو آنے کی دیر تو ہوگی پر بھگانے کی دیری نہیں ہوگی کیونکہ اچھی چیزیں غالب ہیں اس کے پاس اچھی چیزیں کہ عادت اس کے ہاں زیادہ ہے اور ایک بات ذہن میں رکھا ہے مَنْ عَاشَ عَلَىٰ شَيْءٍ مَا تَعَلَيْهِ مَنْ عَاشَ عَلَىٰ شَيْءٍ مَا تَعَلَيْهِ جس چیز پر انسان زندگی گزارتا ہے موت اسی پر آتی ہے اچھائی کے کام ہوں یا برائی کے انسان کی زندگی میں جو چیز غالب ہے موت اسی پر آئے گی ہر انسان اپنے نفس کے بارے میں جانتا ہے کہ ہماری زندگی میں اچھائیاں کتنی ہیں اور برائیاں کتنی ہیں تو اگر وہ چاہتا ہے کہ خاتمہ اس کا خیر کے ساتھ ہو تو خاتمے کو تو کسی نے دیکھا نہیں ہے کہ کب آنے والا ہے لیکن اگر وہ چاہتا ہے حسن خاتمہ تو حسن عمل کی طرف آ جائے جس چیز کا غلبہ ہوگا زندگی میں جس چیز پر جیتے رہنے کا سلسلہ اپنے آپ کو عادت کے طور پر لانے کی کوشش کرے گا خاتمہ اسی پر ہوگا جیسی بھی صورتحال کا سامنا اسے ہو جائے جیسی بھی صورتحال اس کی زندگی میں آ جائے کتنے اسے لوگ ہیں ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد بھی زبان پر قرآن مجید کی آیات جاری تھی ہوش نہیں ہے بے ہوش ہو چکے ہیں لیکن زبان پر اگر کوئی چیز جاری ہے تو اللہ کا کلام جاری ہے کیونکہ اسی پر انہوں نے زندگی گزاری تھی کچھ ایسے لوگ بھی سننے میں آئے جو موت کے وقت ازان دے رہے تھے کیونکہ زندگی بھائی انہیں اسی کی فکر زیادہ غالب رہتی تھی جس چیز کی فکر انسان کو بستر میں لے جاتی ہے مارکیٹ میں لے جاتی ہے اس کے ہر چھوٹی بڑی جگہوں پر لے جاتی ہے وہی موت میں بھی ساتھ میں رہے گی تو اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنے سے حسن عمل کا جو تصور ہے وہ غالب رہ سکتا ہے کہ انسان اگر اپنا خاتمہ اچھائی کے ساتھ چاہتا ہے تو اپنے عمل کو بھی کیا کرنا ہوگا کیا کرنا رہ گا ہم عمل کو اچھا رکھنا ہوگا اور وہی زیادہ ہوگا کیونکہ جو زیادہ ہوتا ہے حکم اسی کا ہوتا ہے اچھے عمال انسان کی زندگی میں زیادہ ہوں خیر کے عمال غالب رہیں ہر روز ہر رات اگر ایسا ہے تو حسن خاتمہ ایسے شخص کے لئے اللہ رب العالمین نے رکھی ہوئی ہے ایسے ہی شخص کے لئے اللہ اس نے خاتمہ کرتا ہے سبحانک اللہمہ بھی ہمدک اشہدو اللہ الہی اللہ انتا استغفرک و عطو بھی لکھ لی ہو رین روی روی برای روی روی